السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرحت حاشمی بول رہی ہوں کیا حال ہے سب کا؟ کیا ہم نے سوچا کہ بحیثیت انسان ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے لہٰذا اس کی زندگی کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے وہی زیادہ حق دار ہے کہ وہ انسان کو بتائے کہ اسے زندگی کیسے بسر کرنا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتا ہے تو اللہ کی ذات اس کی زندگی کا مرکز اور محور بن جاتی ہے وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جس کا جینا اور مرنا اللہ کے احکامات کے مطابق ہو جاتا ہے اللہ کے لئے مرنے اور جینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے تمام معاملات میں اللہ کا رنگ نظر آئے وہ بولتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ اس کی آواز سن رہا ہے وہ چلتا ہے تو اس کی چال اللہ کی پسند کے مطابق ہوتی ہے وہ لوگوں سے معاملہ کرتا ہے تو اسے یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر میں نے ظلم کیا یا زیادتی کی تو اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اس کا لینا دینا جینا مرنا سب کچھ اسی کے لئے ہو جاتا ہے اس بات پر غور کریں تو پتا چلتا ہے کہ انسان کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق اسی وقت ہوتی ہے جب اس کی خواہشات جذبات دلچسمیاں تعلقات محبت اور نفرت اللہ کے تابع ہو جاتی ہے اور یہی چیز دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ وَذَكَ رَسْمُ رَبِّهِ فَصَلَّ یقیناً فَلَاحْ پا آگیا جس نے تسکیہ کر لیا اور اپنے رب کا نام ذکر کیا پھر نماز پڑھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی پسند کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اطا فرمائے پاکیزگی کا راستہ اطا کرے اپنے ذکر اور بہترین طریقے کی نماز کی ادائیگی کی توفیق اطا فرمائے آپ سب کے لئے دعائیں اور نیک تمنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ